بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمِ النُورُ اِذَا دَخَلَا صَدْرًا انْفَتَحَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِك وَسَلِم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم انسان کی زندگی کے اندر دو طرح کے انسانوں کی تقسیم ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان اور کفر کے اوپر ہے اس کی مزید تقسیم عمال کے حساب سے عمال ساحلے اور عمالے سے عمال ساحلے وہ عمال ہیں جن کو کرنے سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی مخلوق جو ہے وہ قرار پاتی ہے جیسا کہ حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں تو اس کا اثر صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ کفار پر بھی تھا آپ دیکھیں کہ جب بیت اللہ شریف میں حجرہ اسود لگوانے کا موقع آیا تو تمام لوگ آپس میں لڑائی جھگڑائی میں لگ گئے تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگلے دن جو شخص سب سے پہلے کعبہ شریف میں آئے گا ہم اسی سے فیصلہ کروالیں گے یا حجرہ اسود اسی سے لگوالیں گے اور سارے اس چیز پر متفق ہو گئے تو جب اگلی صبح آئی اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں سب سے پہلے شخصیت ہیں جو داخل ہو رہے ہیں تو وہ سب چلا اٹھے کہ صادق آ گئے اور امین آ گئے اور آج کے وقت میں کسی جگہ پر دو بندوں کے اندر معاملہ ہو اور کوئی مولوی صاحب آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اب مولوی صاحب آ گئے ہیں اب پھڑا پڑ جائے گا معاملہ حل نہیں ہوگا تو کتنا تضاد ہے ان دو باتوں کے اندر کہ ہمارے پیارے آقا اور سردار ان کو دیکھ کر کرفار بھی چلاتے ہیں کہ صادق آ گئے اور امین آ گئے اور ہم حضرات کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اب مولوی آ گیا اب پھڑا پڑ جائے گا اب معاملہ حل نہیں ہوگا تو عامال کے حساب سے اللہ رب العزت کے نزدیک دو طرح کے عامال ہیں ایک عامال ساحلے ہیں دوسرے عامالے سے ہیں عامال ساحلے سے انسان کا قلب منور ہوتا ہے جیسے کہ آپ حضرات نے دیکھا کہ کبھی غبارے والا جو غبارہ بیچنے کے لئے آتا ہے تو وہ اس کے اندر ہیلیم گیس بھرتا ہے جس سے غبارہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر وہ اس کے اندر پیٹرول ڈال دے تو وہ ہوا میں نہیں اڑے گا بلکہ زمین پر اپنا پھیلاو اس کا حجم بڑھ جائے گا تو اسی طرح ہمارے انسانوں کا جو یہ ہمارے اندر روح ہے کوئی روح جو ہوتی ہے وہ نیک روح ہوتی ہے کوئی روح بد روح ہوتی ہے جو نیک روح ہوتی ہے وہ اچھے عامال سے نیک بنتی ہے اور جو بد روح ہوتی ہے وہ بورے عامال سے بد بنتی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہمارے ہاں کوئی فودگی ہوتی ہے تو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ آج گانوں کی ایک کیسٹ جو ہے ہم فلا شخص کے عصالِ ثواب کے لئے ہدیہ کرتے ہیں بلکہ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ ہم لوگ قرآنِ مجید کی تلاوت کریں گے اور عصالِ ثواب کریں گے تو یہ جو عمالِ سحلے ہیں ان کا انسان کی زندگیوں پر گہرہ اثر پڑتا ہے اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ جب ہمارے نزدیک کوئی سگرٹ پینے والا بیٹھا ہوتا ہے تو ہر بندہ اس سے تنگ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار کیا مسئبت ہے کہ آپ نے سگرٹ جلائی ہوئی ہے اور اس کی بو سے اس کے دھویں سے ہمارا سانس لینا مشکل ہوا ہوا ہے تو اس کی مثال عمالِ سحل جیسی ہے اور عمالِ سحلے جو ہیں وہ کیا کہ ایک بندہ ہے وہ داخل ہوتا ہے اور اس کے کپڑوں میں خوشبو لگی ہوتی ہے پوری فضا معطر ہو جاتی ہے یا کوئی شخص جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت امدہ اخلاق والے کہ جیسے وہ داخل ہوئے سب پکار اٹھے کہ صادق آگئے اور امین آگئے تو اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص آئے اور ان کے وضو میں کچھ کمی رہ گئی تھی وہ نماز میں شامل ہوئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام پھیرنے کے بعد کون شخص ہے کہ جس نے صحیح وضو نہیں کیا اور ہماری نماز کو خراب کر دیا تو آپ دیکھیں کہ جو اہلِ دل ہوتے ہیں وہ اتنی سی بات سے محسوس کر لیتے ہیں اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھیں تو جب کسی انسان کے کپڑوں کے اوپر چائے کا داغ لگا ہو سالنگ کا داغ لگا ہو یا کیچپ گری ہوئی ہو تو ہر بندہ پہچان لیتا ہے کہ اس کے کپڑوں پر داغ لگا ہوا ہے اور اللہ والے ایسا صاف پاکیزہ قلب رکھتے ہیں کہ ان کے قریب جو شخص آتا ہے ان کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ کس گناہ میں مبتلا ہے یہ بدنگاہی کرتا ہے یہ چگلی کرتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ کینہ رکھتا ہے یہ حسد رکھتا ہے ان کو یہ داغ ایسے نظر آ جاتے ہیں اللہ رب العزت نے جو انسان کا یہ قلب بنایا ہے جو دل ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اور اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے آج کے دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جی داغ تو اچھے ہوتے ہیں لگنے دو گندہ نہیں ہوگا تو صاف کیسے ہوگا جبکہ پاک اور پاکیزہ دل اللہ رب العزت کو محبوب ہے اور اللہ رب العزت اس چیز کی دلیل قرآن مجید میں دیتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر زنگ چڑ جاتا ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ کل لا بل ران علا قلوبہم ما کانو یکسبون کیوں نہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کا دل پر زنگ چڑ گیا ہے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ جو ہم لوگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ راتوں کے اندھیروں میں ہم بیٹھے ہیں ہمارے کمبلوں سے نور منور ہو رہا ہے اور لوگ سمجھیں گے کہ جی کتنا نورانی شخص ہے اس کے کمبل سے نور نکل رہا ہے حالانکہ وہ نور تو موبائل کا ہوتا ہے اور اندر بھی کوئی نور ہوتی ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نور اس کے موبائل کے اندر جو ہوتا ہے یہ دل کا نور نہیں ہوتا اس سے اس کے چہرے پہ رونک نہیں آتی اس کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے اس کا قلب سیاہ ہوتا ہے اور اللہ والوں کو یہ نظر آ جاتا ہے تو جب اللہ والوں کو نظر آ جاتا ہے تو پھر اللہ کو کیوں نہیں نظر آتا ہے ہمارا معاملہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہے نا ہم اپنے کسی بندے کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھو اس بندے کو کیسے چکمہ دے دیا حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جب ہم کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس کا عجر اللہ نے دینا ہوتا ہے اگر نیکی کریں گے تو جو جس نیت سے نیکی کرے گا اگر وہ بندہ اس کو یہ کہے گا جزاک اللہ تو اس کو اس کی نیت کے حساب سے عجر ملے گا اب نیت تو اللہ جانتے ہیں کہ اس نے یہ عمل کس ہو جیسے کیا تھا لوگوں کے پریشر میں آکے کیا تھا اللہ کی محبت میں کیا تھا اپنے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کیا تھا تو اس کا فیصلہ تو اللہ رب العزت کرتے ہیں تو یہ سارے عامال واضح کرتے ہیں کہ کون اللہ کا بندہ ہے اور کون نفس کا بندہ ہے تو اللہ رب العزت کو نیک لوگوں سے مومنین سے محبت ہوتی ہے اور جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں ان سے ذاتی عداوت ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ محلے کا کوئی بدماش ہونا تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ اس سے مستی تو نہیں کرنی لیکن اس کا بچہ کہیں نظر آئے تو اس کو چھوڑیں گے نہیں اسی طرح جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کی امت ہے تو جب اللہ والوں کو ان کا کوئی امتی نظر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں اس کو شیطان کے حوالے نہیں ہونے دیں گے خیر خواہی کریں گے تو اللہ رب العزت کو مومن بندہ پسند ہے اور کافر بندہ برا لگتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے بھی فرما دیا کہ واللہ وآلی المؤمنین اور اللہ دوست ہیں مومنین کے اب جب اللہ رب العزت یہ نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ اللہ دوست ہیں مومنین کے یہ تو نہیں کہا کہ مومنین دوست ہیں اللہ کے پہلے اپنا نام لیا اور پھر فرمایا کہ دوست ہیں مومنین کے تو اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنی طرف جوڑ دی کہ دوستی میں کر رہا ہوں بندے نہیں دوستی کر رہے ہیں تو جو بندہ نیک بن رہا ہے اس پہ اللہ رب العزت پہلے اپنا فضل کر رہے ہیں اس کے بعد وہ نیک بنتا ہے حضرت مجدد دلستانی رحمت اللہ علیہ ان کے کوئی تعلق والے تھے تو ان کے آگے کسی دوست کے ہاں کسی شخص کا وقت وفات آنے والا تھا اور وہ جان کنی کی حالت میں تھا تو انہوں نے بلایا کہ حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آئیں توجہ دیں کہ زبان سے کلمہ جاری ہو جائے اور اس بندے کا خاتمہ بالایمان ہو جائے حضرت تشریف لے کر آئے توجہ دینا شروع کی بہت دیر تک توجہ دیتے رہے لیکن اس بندے کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا حضرت حیران ہوئے پریشان ہوئے اللہ رب العزت کی طرح متوجہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے دل میں القا فرمایا کہ اے میرے بندے آپ کی توجہ کا اس کے اوپر اس لئے اثر نہیں ہو رہا کہ یہ کفار سے محبت رکھتا ہے تو آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہمیں کس سے محبت ہے ہماری رہن سہن کا طریقہ ہمارا لباس ہمارا کھانے پینے کا طریقہ ہمارا بولنے کا طریقہ اس بات کی وضاحت کر دے گا کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں ایک عام سی بات یہ آجیز آپ کو خدمت میں ارز کرتا ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالی سے ذرخواست کرتے ہیں کہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائیں تو فتنہ دجال کیا ہے دجال کیا ہے جھوٹ ہے نا اور ہمارے نزدیک جھوٹ جو ہے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا جھوٹ تو ہم ایسے بولتے ہیں جیسے موہ پس سے مکھی ہٹا دیا تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آمال اور افعال ہمارا طریقہ زندگی کس سے مشاہبہت رکھتا ہے اگر کفار سے رکھتا ہے تو یہ بھول جائیں کہ مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا اور اگر ہمارا دل ہمارا رہن سہن ہماری ظاہری وضاقتہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصابقت رکھتی ہے مطابقت رکھتی ہے اللہ کے نیک بندوں سے جیسے دکھتے ہیں تو اللہ تعالی اس نقل کے بدلے بھی انشاءاللہ پاس کر دیں گے چنانچہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ مجاز تھے احمد بور شرکیہ میں رہتے تھے حضرت خواجہ احمد سعید رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں پورے شہر کو توجہ دیتا ہوں لیکن بعض لوگوں کے قلب ایسے ہیں کہ وہ میری توجہ کو قبول نہیں کرتے اور فیض پلٹ کر واپس آ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے گھر میں ریڈیو ہو اور ریڈیو آن ہو اور کسی جگہ سے ریڈیو کے سگنلز پھیلائے جا رہے ہوں تو وہ اس کا ریڈیو سگنلز کیچ کرے گا کس کا ریڈیو سگنلز کیچ نہیں کرے گا جس کا ریڈیو خراب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ والے اللہ کی محبت کو اپنی دعاوں کو آپ کی طرف بھیج رہے ہیں اور ان دعاوں سے کوئی محروم ہو رہا ہے تو وہ کون ہوگا جو بدبخت ہوگا جو علماء سے بدگمان ہوگا جو مولویوں سے بدگمان ہوگا جس کو ہر مولوی چور نظر آتا ہوگا جو کہتا ہوگا کہ مولوی حضرات جو ہیں وہ دو نمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنی سی بھی بات کو پسند نہیں کرتے چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے نزدیک یہ جو نسبت کا مقام ہے کوئی تعلق ہے کسی سے کسی چیز کا اس کی بڑی اہمیت تھی ایک بچہ تھا جس نے آپ علیہ السلام کے بچپن میں مطلب اس کا بچپن تھا تو اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کی گواہی دی تھی تو جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو غلہ کی تقسیم کے اوپر بٹھایا گیا تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اتنا غلہ چاہیے انہوں نے اس کو دے دیا اس نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے انہوں نے پھر دے دیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس کی وجہ سے آپ مجھے اور زیادہ غلہ دیں گے تو اس نے کہا جی بتائیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جی فرمائیں تو اس بچے نے کہا کہ میں وہ بچہ ہوں جس نے اپنے بچپن میں آپ کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کو اتنا غلہ دیا کہ اس کے ساتھ خادم بھی بھیجا تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے پیارے یوسف علیہ السلام آپ نے اس بندے کو اتنا زیادہ غلہ کیوں عطا فرمایا تو فرمایا کہ اے اللہ اس بچے نے دنیا میں اس وقت میں میری گواہی دی تھی جب مجھے میری پاکیزگی کی گواہی دینے والا کوئی موجود نہیں تھا تو میرا دل کہا کہ میں اس کو اتنا دوں اس کا اتنا اکرام کروں کہ یہ خوش ہو جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے تو اس کو وہ دیا جو آپ اتا کر سکتے تھے اور میں اللہ اس کو وہ اتا کروں گا جو میرے اختیار میں ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی چیز پہ لحاظ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی لحاظ کا معاملہ کرتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جیسا اس کے ساتھ معاملہ ہو یعنی جو وہ اپنے لئے پسند کرے وہ ہی دوسروں کے لئے پسند کرے تو ایک بندہ تھا اس کی بیوی سے غلطی ہو گئی اور اس نے غلطی میں آکے کوئی ایسی حرکت کر لی کہ جو ناقابل برداشت تھی لیکن اس اللہ کے بندے نے پھر بھی ضبط سے کام لیا اور اس کی خطا کو معاف کر دیا تو اللہ رب العزت نے صرف اس بات پر اس کو معاف کر دیا کہ جب اس کا انتقال ہوا کسی کو خواب میں آیا کہ بھئی کیا بنا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کی ایک خطا کو معاف کر دیا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تُو نے میرے ہی بندی کی خطا کو معاف کیا جا میں نے تجھے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے رحیم ہے تو یہ جو نسبت ہے یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے اگر ہمارا تعلق کسی سے جڑ جائے تو پھر آپ اس کی قدر و قیمت دیکھیں آپ دیکھیں کہ ایک بھٹا ہے اس میں سے دو اینٹیں تیار ہوتی ہیں اب ایک اینٹ جو ہے وہ بیت الخلا میں لگتی ہے اور ایک اینٹ جو ہے وہ مسجد میں لگتی ہے تو دونوں کی نسبت مختلف ہو گئی تیار ایک ہی بھٹے میں ہوئی ہے لیکن ایک کے اوپر ہم ماتا ٹھیکتے ہیں اور دوسرے کے اوپر ہم ننگے پاؤں قدم رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تو کیا وجہ کہ نسبت مختلف ہے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا ایک ملفوظ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے عزت کی بات صرف اتنی ہی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تُو میرا پروردگار ہے میں اسی کے اوپر تیرے سے راضی ہوں نسبت کی ایک اور مثال کہ ایک بزرگ تھے ان کے پاس جب کھانا آتا تو وہ جو پہلے کی روٹی بچی ہوئی ہوتی تھی جیسے رات کے کھانے میں بچ گئی ہے صبح کے ناشتے میں کی بچی بھی روٹی ہے اور دوبارہ جب رات کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے تو وہ پہلے والی روٹی کو کھاتے تھے تازی روٹی کو بعد میں کھاتے تھے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ تازی روٹی پہلے نہیں کھاتے اور یہ پانی روٹی پہلے کھا لیتے ہیں تو انہوں نے عرض کی کہ بھائی اس روٹی کو نئی روٹی کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نسبت ہے کہ اس نے تھوڑا سا عرصہ زیادہ گزارا ہے کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نسبت اس کو پائی جاتی ہے تو یہ جو نسبت ہوتی ہے کسی بھی چیز کے ساتھ یہ ایک اپنا مقام رکھتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا جب تقابلی وقت آیا اور حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا جو مشاہر تھا وہ زیادہ رکھا گیا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابباجان آپ نے میرا وظیفہ کم رکھا ہے اور ان کا وظیفہ زیادہ رکھا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مقام سے آپ صلی اللہ عنہ کی نزدیک زیادہ تھا تو انہوں نے اس چیز کو پسند کیا اور اپنے بیٹے کا وظیفہ کم رکھا تو یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اب یہ نسبت کیسے قائم ہوگی یہ جو ہم مشاہر کی قدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان سے تعلق جوڑتے ہیں ان سے بیعت کا تعلق استوار کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کسی فیکٹری کے اندر اگر شیشہ بنتا ہے گلاس بنتے ہیں تو ہر گلاس ایک ہی شکل کا ہوتا ہے مطلب اس کا سانچہ ایک جیسا ہوتا ہے تو اللہ والے بھی جو یہ اذکار بتاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک خاص سانچے میں ڈھل جائیں اور وہ سانچہ کون سا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہو تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کسی ایک شیخ کے مرید آپس میں ایک جیسے دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ فیکٹری میں بننے والے گلاس جب ایک جیسے دیکھتے ہیں تو ایک شیخ کے مرید بھی ایک جیسے دیکھتے ہیں تو یہ اذکار جو ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں جو فیکٹری میں کٹائی کا کام ہوتا ہے جیسے وہ شکل پاتا ہے گلاس کٹ چھٹ کے اسی طرح جب مریدین شیخ کے خدمت میں حاضر ہو کر دین سیکھتے ہیں تو سب کی شکلیں اپنے شیخ کے ساتھ ملنے جننے لگ جاتی ہیں تو یہ جو نسبت ہے اس کو پانے کا جو طریقہ کار ہے وہ تصوف کا میدان ہے اور تصوف جو ہے وہ محنت ہے کہ جس کے اندر لگ کر انسان اپنے آپ کا تذکیہ کر لیتا ہے مشایخ کی خدمت میں رہ کر کہ اس کو وہ نور حاصل ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے اب یہاں پر اس نسبت کی کچھ یہ آجیز آپ کے سامنے اقسام بیان کرتا ہے کہ ایک نسبت ہے نسبتِ انقاسی وہ کیا کہ جب ہم آگ کے پاس بیٹھے ہیں تو ہم آگ تاپ رہے ہیں اور گرم ہو رہے ہیں جیسے ہم آگ کے پاس سے اٹھ کے چلے جائیں گے تو ہمارے اندر سے وہ حرارت ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر بعد اور ہم اپنی پہلے جیسی حالت میں آ جائیں گے تو باز ملیدین کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب شیخ کے سامنے رہتے ہیں تو ان کے احوال بہت اچھے ہوتے ہیں خدمت میں موجود رہتے ہیں تو ان کو سب کچھ اچھا کی خبر دیتے ہیں اور جب ذرا اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو پھر مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح اس نسبت کی دوسری مثال ہے نسبتِ علاقائی کہ اس کے اوپر شیخ کی صحبت کے کچھ اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں اب صحبت کے اثرات کیا ہوتے ہیں اگر ہم عام سی زبان میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ کہ جب بندہ نہانے جاتا ہے تو گیلا ہو جاتا ہے جو بندہ نہانے جائے اور نہا کر آ جائے اور بالکل خوش کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بھئی یہ نہا کے بھی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے اسی طرح اس سے بھی زیادہ عام سی مثال آپ کے حضرات کی خدمت میں پیش کروں وہ یہ کہ مثال تو تھوڑی سی ہلکی ہے لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی جب میاں بی بی کی شادی ہوتی ہے تو ہر بندے کو فکر لگتی ہے کہ بھئی کوئی اولاد آنا شروع ہوئی کہ نہیں آنا شروع ہوئی تو جب اولاد آنا شروع ہوتی ہے تو اس کے کچھ اثرات ظاہر ہوتے ہیں عورت کے جسم کے اوپر تو صحبت کے اثرات نظر آئے نا تو جب صحبت کے اثرات نظر آتے ہیں اور انسان ایک ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس نسبت کو نسبتِ الکائی کہتے ہیں کہ شیخ کی صحبت میں ایسا رہے کہ اس کے پر کچھ اثرات آنا شروع ہو جائیں کہ وہ بھی نیکی تقوی پر چلنا شروع ہو جائیں تیسری نسبت ہے نسبتِ اصلاحی اصلاحی کیا ہے نسبتِ اصلاحی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنا دے جیسے کہ کوئی مردہ ہوتا ہے جیسے مید غسل کے لیے آتی ہے وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہے اس کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ جو نہلانے والا ہوتا ہے غسل دینے والا ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہوتی ہے جیسے وہ کرتا جاتا ہے ویسے اس کا حال ہوتا جاتا ہے تو اپنے آپ کو شیخ کے ایسے حوالے کر دیں کہ شیخ ادھر سے ڈنڈا مارے تو یہ سائٹ پہ چک جائے ادھر سے جوتا مارے تو وہ سائٹ پہ چک جائے حالانکہ شیخ ایسے کرتا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے نزدیک آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہی ہوتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آیا ہے تو میں اس کا پیار محبت سے اس کی تربیت کروں اس کو سمجھاؤں لیکن اس چیز کو کہتے ہیں اپنے آپ کو سفرد کر دینا ایسا سفرد کر دینا کہ بس جیسا شیخ بنانا چاہیں ویسا کر لیں پھر شیخ کو مشورے نہ دیں شیخ کی بات کے اوپر سمینہ و آتانہ والی کیفیت اختیار کریں کہ سن لیا اور مان لیا پھر یہ نہیں ہوتا کہ حکمت پوچھو آپ نے ایسا کیوں کہا بھئی شیخ کی مرضی کیوں کہا جب اصلاح کروانی ہے تو پھر اپنی مرضی نہیں چلتی کیونکہ پھر شیخ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا جو قبر ہے یہ کیسے ختم ہوگا اس کے اندر جو یہ حسد کی کیفیت ہے یہ کیسے ختم ہوگی یہ جو بدنگاہی کرتا پھرتا ہے یہ بات کیسے دور ہوگی تو پھر اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے اور نسبت کی ایک چوتھی قسم ہوتی ہے اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ مرید کے اندر اور شیخ کے اندر فرق نہیں رہتا لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ شیخ کون سا ہے اور مرید کون سا ہے اتنی مشابہت آنا شروع ہو جاتی ہے اتنی مشابہت ہو جاتی ہے کہ اصلی اور نقلی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے اس کی مثال سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایسا مٹایا کہ جو اخلاق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں وہی ان کے ہیں جو چیز اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آ رہی ہے ویسے ہی خیال ان کے دل میں آ رہا ہے تو پھر زبان سے کہنا نہیں پڑتا شیخ کو آنکھ سے اشارہ نہیں ہوتا آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اگلا بندہ بات کرتا ہے تو جو بات شیخ کے دل میں آتی ہے وہی مرید کے دل میں آتی ہے سید نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو جب مسجدِ قبہ کے پاس پہنچے تو لوگوں کو اس چیز کا پتا نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے نبی کون سے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون سے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو تو وضاقتہ میں چارڈ حال میں بولنے میں اتنا زیادہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بنا لیا تھا یا بن گئے تھے کہ پھر اصلی اور نقلی کا فرق نہیں پتا چلتا تھا وہ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکسار مبارک پر دھوپ آئی تو سید نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے کپڑے سے چادر تانی کے سایہ ہو تب لوگوں کو پتا چلا کہ جس سے ہم مصافہ کر رہے تھے وہ تو سید نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یہ ساری نسبتیں یہ سارے مقامات حاصل کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اس محنت کو سلوک و تصوف کہتے ہیں اب یہ مقام حاصل کرنا اس زمانے میں چونکہ ولایت ہے کسی کے نزدیک اور کسی کے نزدیک اپنے نفس کی اصلاح ہے تو آپ کو اگر یہ آجز ارز کریں کہ سعودی عرب کے مطالق جب وہاں پہ تیل نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اتنا تیل نکال لیا ابھی دیکھا تو پھر تیل کے کونے موجود ہیں پھر لاکھوں ٹن تیل نکال لیا پھر دیکھا تیل کے کونے موجود ہیں تو جب بندہ اپنی اصلاح کروانے شیخ کے پاس جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی اصلاح ہو گئی اب تو اصل گندگی شروع ہوئی ہے پھر وہ اس گندگی کی صفائی میں لگتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس سے زیادہ ڈبل گندگی سامنے کھڑی ہے تو کسی کی تو اصلاح ہوتی نہیں اس کو اپنے گناہ نظر آتے رہتے ہیں اپنی کمیہ کو تاہیہ نظر آتی رہتی ہیں اور جو فسک و فجور میں پڑا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس میں تو کچھ نہیں کر رہا ایسے مکھی اڑائی اور یہی کام اس کے سارے عمال کا ہوتا ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو تین طریقے ہیں پہلے طریقے میں جو ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھیں کم کھائیں ڈٹ کے کھانا ڈکاریں مارنا اس طریقے سے اصلاح نہیں ہوتی دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں اب گناہ ہر طرح کے ہیں آگ کے ہیں زبان کے ہیں جس بھی طرح کے گناہ ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ گناہ ہم سے سادر ہی نہ ہو تاکہ ہم لوگ اچھے طریقے سے اپنی اصلاح کروا لیں اور اس میں جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ کہ لوگوں کو عیزہ سے بچائیں اپنی ذات سے کوشش کریں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہمارے مشاہد جو ہیں وہ جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دیتے بلکہ ہمارے حضر جی دامدور قاتم کے پاس تو لوگ خط لکھتے ہیں کہ حضرت ہم پانچ نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں تحجد کی بھی توفیق ملتی ہے اور ہم چونٹیوں کو بھی دیکھ دیکھ کر قدم رکھتے ہیں کہ کسی چونٹی کے اوپر بھی ہمارا پاؤں نہ آ جائے تو وہ جب اتنی محنت کرتے ہیں بات مان کر چلتے ہیں شیخ کی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کی مخلوق کو عزا دینے سے بچتے ہیں اب یہ عزا مسلمان کے لیے ایسا ہے کہ اس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا بندہ محفوظ رہے آج کل ہمارے ہاتھوں سے تو لوگ محفوظ رہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے بھی ہاتھ ہیں زبان سے نہیں اگلا بندہ محفوظ ہوتا سامنے نہیں کچھ بولیں گے تھوڑا سا آگے جا کے موڑ کے کہیں گے السلام علیکم یہ تو میں آپ کے زمان میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی پتا ہے کہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے بھی بچائیں تو یہ جو تین کام ہیں کم کھانا کم کھانا تو ایک علیدہ موضوع ہے نا ایک موضوع ہے ہر جگہ سے کھا لیتے ہیں جہاں کھانا دیکھا جہاں کھانے کی بات آئی وہاں بندے کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہیں کسی بندے نے پراتھے کا نام لے لیا تو جی پراتھا کھانا شروع ہو جائیں گے کسی بندے نے پائوں کا نام لے لیا تو پائے کھانے لگ جائیں گے کسی بندے نے نہاری کا نام لے لیا تو جی اوہو نہاری کا مزا ہے کسی نے کہا جی مچھلی آج ہی آج تو مچھلی ہی کھانی ہے تو یہ جو کھانا پینہ ہے یہ اصلاح نہیں ہونے دیتا اب حرام حلال تو بہت دیر کی بات ہے پھر بندہ جب کھانے پینے کی مصیبت میں پڑتا ہے نا تو پھر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کس جگہ سے کھا رہا ہوں اس کے پاس لاہور کا بکرہ ملتا ہے یا پھر اصل بکرہ ملتا ہے لاہور میں مشہور ہے کہ وہاں پہ کھوتے نظر نہیں آتے کیونکہ لوگ وہ کھوتے بھی کھا لیتے ہیں یا کھلا دیتے ہوتے ہیں تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں بنانے والا کیسا ہے ہر بندہ جو اب گانے سن رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کھیتوں میں بندے کے پاس ٹریکٹر ہوتا ہے اس کا ٹریکٹر سٹارٹ نہیں ہوتا پہلے اس کے گانے کی ٹیپ سٹارٹ ہوتی ہے اب وہ گانے سٹارٹ کرنے کے بعد اپنا ٹریکٹر خیتوں میں حل چلائے گا تو اس کی کھیتوں میں سے پھر گانے والیہ ہی پیدا ہوں گی نا اناشت تو پھر دور کی بات ہے اور اللہ والوں کے ہاں حل چنانے والا ایک تو پانچ وقت کا نمازی تحجد گزار اور باوضو وہ حل بھی باوضو چلاتا ہے بیج بھی باوضو بوتا ہے فصل بھی باوضو کارتا ہے اور کھانا بھی باوضو پکاتا ہے تو ان دونوں کے اس میں فرق ہوگا تو یہ اس زمانے کے لیے جو فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ زیادہ کھانے سے آ رہے ہیں پھر انسان جب کھانے کی عادت میں پڑتا ہے تو اس کو لکھڑ عظم اور پتھر عظم وہ ہو جاتا ہے اس کو پھر آدم خور بن جاتا ہے اس کو انسانوں کا بھی پتا نہیں چلتا کہ میں کیا کھا رہا ہوں بس اس کو بوٹی چاہیے جس کی مرضی ہو اور گناہوں سے بچنا کہ اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا بعضے لوگوں کی آنکھیں لیک ہونا شروع جاتی ہیں پورے بزار میں سے ان کی آنکھوں میں اتنی زبردست مایکروسکوپ لگی ہوتی ہے کہ گلی کے کونے میں سے بھی کوئی باپردہ خاتون جا رہی ہوں گی نا تو ان کے ریڈار میں کیچ ہو جائیں گی اور ان کی نظریں سیدھی گھوم کے وہاں پہ جائیں گی ایسا ان کے پاس حساس حالہ موجود ہوتا ہے جو پورے ریڈیس کے اندر خاتون کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو ایک تو یہ نگاہوں کا گناہ ہے پھر زبان کا گناہ ہے پھر جسم کے آزا کا گناہ ہے تو ہر قسم کے گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرنی ہے اور تیسری چیز جو آجز نے آپ کو عرض کی کہ مخلوق کو ایزا نہ پہنچائیں ایزا پہنچانے کے لیے آخری بات یادیز عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہے ہم لوگ باہر کے لوگوں کو تو ایزا کم پہنچاتے ہیں سب سے زیادہ ایزا جو ہے ہم اپنے گھر میں موجود اپنی بیوی کو پہنچاتے ہیں جبکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہم سب سے زیادہ ایزا اپنی گھر والی کو پہنچا رہے ہوتے ہیں اس پر احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم مدرسے میں پڑھا کر آ رہے ہیں اس پر احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سارا دن دکان سنبھالی ہے اس پر احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم گھر آ جاتے ہیں یہ اس کے پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے جبکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچاری سارا دن گھر میں ہماری خاطر اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں لگتی ہے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے ہمارے نزدیک وہ وہ عورت ہوتی ہے جس کو اچھی طرح جیسے کپڑے کو جھاڑ کر نچوڑ کر جھاڑ کر تار پر ڈٹکا دیا جائیں تو ہماری گھروں کی عورتیں ہمارے نزدیک وہ عورتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ باقی مخلوق میں عزا نہ پہنچائیں لیکن اس میں جو سب سے قریبی چیز ہے وہ ہمارے اہل خانہ ہیں ان کو عزا پہنچانے سے پرہیز کریں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا سننا اور اس آج اس کا بولنا قبول فرمالیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين